ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاں کہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے پیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو عبد الرشید کا سلام پہنچے فرینڈز یہ میرے پاس ایک مہران گاڑی آئی ہے مہران کار پرابلم اس میں یہ تھا کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو چیک کرنے کے بعد یہ فالٹ سامنے آیا کہ اس کا ایڈ اوپن کرنا پڑے گا ایسے لگ رہا تھا جیسے دو پسٹن کا پریشور ایک ہو گیا ہو سنٹر سے گس کٹ کراس ہو گیا دونوں پسٹن کا سب کو چیک کرنے کے بعد ہم نے ایڈ اوپن کیا تو فالٹ یہی ٹریس ہوا اور فالٹ یہی نکلا تو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ایڈ اوپن کرنے سے پہلے بیٹری کی ایک تار کسی بھی گاڑی کی جس گاڑی کا بھی کام کریں ڈسکنیکٹ کر لیں تاہاں کہ شارٹ سرپٹ ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو تو آئی ایڈ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں اور گس کٹ بھی چیک کرواتے ہیں فرینڈز یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ہے مہران گاڑی کا اور یہ گس کٹ ہے جو آم نے اس سے اوپن کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ سے کیمرے کی آنکھ آپ کو بتا سکے یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی جگہ آپ کو ہم بیٹھا کے چیک کرواتے ہیں یہ گس کٹ ہے اب یہ اگر کٹ ہو گیا ہے یہ ایک نمبر سلنڈر اور دو نمبر سلنڈر فرانڈ سے اس کا پریشور ایک ہو گیا تھا کہ اس کٹ خراب ہونے کی وجہ سے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹنم پرابلم دے رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوبارہ آپ کو چیک کروا دوں کہ اس کٹ اس جگہ سے خراب ہو جگہ تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ سے ڈسکارٹ خراب ہونے کی وجہ سے ایک نمبر اور دو نمبر پسٹن کا پریشور ایک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جب یہ ایک نمبر پسٹن ٹاپ پہ آتا تھا پریشور لیک ہو کے دو نمبر میں آ جائے تھا دو نمبر کا پسٹن ٹاپ پہ آتا تھا فیرنگ سٹروک پہ سٹروک پہ تو اس کا پریشور لیک ہو کے تین نمبر پر سٹراک پہ آتا تھا تو یہ ایک نمبر پرسٹن جب پریشر بناتا تھا فیرنگ آرڈر پہ آتا تھا ٹاپ پہ آتا تھا اس کا پریشر لیک ہو کے دو نمبر پہ آ جاتا تھا اور دو نمبر جب پریشر پہ آتا تھا فیرنگ سٹروک پہ آتا تھا اس کا پریشر لیک ہو کے ایک نمبر پہ آ جاتا تھا اسی وقت سے گاڑی فیرنگ سٹروک سے نہیں کر پاتی تھی تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی ابھی ہم اس کو گس کارٹ نہیں ڈالیں گے اس کا اس کا نیو ڈالیں گے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں نیو کہ اس کا نیو لے گا ہے یہ ابھی اس کو ہم فٹ کریں گے فٹ کرنے سے پہلے کچھ فاستیتہ دبیر آپ کو بتا دوں کہ ایڈ سے ہیتنا فاواش کریں واش کرنے کے بعد فیس پیس کا چیک کر لیں اگر آپ خود چیک کر سکتے ہیں تو اب نہیں لیتھ مشین والے سے چیک کروارنے خلاد والے سے جو انہیں کا کام کرتے ہیں انجینئر جو ہوتے ہیں انجینئر ورکس والے تو فیس چیک کرنے کے بعد اس کا جو آئل والے سواف ہے جہاں سے سلنڈر سے ہیٹ کو آئل ملتا ہے یہ بھی چیک کر لیں اور اس کے جو پانی والے ورڈ رپورٹس ہیں وہ بھی چیک کر لیں اور وال بھی تسلیح کر لیں کہ وال کے لیگ تو نہیں ہے کہیں کٹ کرنے کے بعد کوئی پرابلم پھر نہ آئے میسنگ نہ کرے گا تو ایڈ میں یہ چیز چیک کریں فٹ کرنے کے پرنے سے پہلے سلنڈر میں بھی آپ یہ جو آئل والے اس کا لوبل سواف ہے یہ بھی چیک کر لیں کہیں بند تو نہیں ہے اگر بند ہوا تو ایڈ کو آئل سپلائی نہیں ہوگا سلنڈر واش کر لیں اس کے جو جہاں پہ قابلے جو ٹائٹ ہوتے ہیں یہ لوبل سواف میں در آ رہے ہیں ان کو بھی سہیتنا واش کر لیں تاں کہ ایڈ کے بلٹ جو ہیں وہ سہیتنا ٹائٹ ہو سکیں اور ساتھ میں اس کو فیس پیس کا چیک کر لیں تو اور ورڈ پورٹس ہیں یہ بھی واش کر لیں اور جو آئل والے سواف ہیں وابسی والے یہ بھی چیک کر لیں یہ تسلی کرنے کے بعد اس کا گس کاٹ راکھ کے آپ تو فیٹنگ سٹارٹ کر لیں تو ہم بھی ابھی فیٹنگ سٹارٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی آپ کو بتانا تھا اس میں مہران کا آ رہا ہی ہے میرے باس اس کے ہم نے فالٹ ٹریس کیا تو اس میں کیا فالٹ آیا گیا گس کاٹ جو ہے وہ ایک نمبر اور دو نمبر سلنڈر کا پریشر ایک ہو گیا تھا یہاں سے خراب ہو گیا تھا ابھی ہم ایڈ کی صفائی مکمل کر چکے ہیں ایڈ کو واش کر چکے ہیں ابھی ہم گس کاٹ پہ دیکھ سکتے ہیں شلیک بھی گس کاٹ شلیک بھی لگا چکے ہیں گس کاٹ پہ ابھی ہم گس کاٹ کو ایڈ پہ انسٹال کریں گے ان ڈابلوں میں بٹھائیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہائل والا سراہ ہے یہ والا اس کا بہت خیار رکھیں گس کاٹ لگاتے وقت ابھی ہم گس کاٹ کو سلنڈر کے اوپر فٹ کریں گے ایڈ واش ہونے کے بعد والچیک ہونے کے بعد گس کاٹ کو شلیک لگانے کے بعد ایڈ کے سکٹ شلیک لگانے کے بعد اس کاٹ کو ابھی ہم ایڈ کو سلنڈر پہ فٹ کریں گے ابھی ہم اس سلنڈر پہ ایڈ کو فٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم انسٹال کرنے لگے ہیں ایڈ کو بڑی اتیاد سے فٹ کریں جب آپ لگائیں یہ دیکھیں ایڈ فٹ ہو چکا ہے ابھی ابھی ایڈ فٹنگ کا کام سٹارٹ ہے آپ کی جب میرے میکینکز رات میرے میکینک دوست جب یہ کام کریں بڑی اتیاد کریں ایڈ فٹ کرتے وقت صفائی کا بھی خیال رکھیں اور ہر چیز پہ نظر رکھیں اور ایک کام کرتے وقت کوئی بھی کام کریں ہر کام کو بڑی اتیاد سے کریں اور دیان کام پہ رکھیں ابھی ایڈ کی فٹنگ جا رہی ہے ٹائمنگ اس کا فٹ ہوگا مکمل کام کرنے کے بعد سٹارٹ کر گیا آپ کو چیک کرواتے ہیں کاری کو فرینڈز ابھی یہ سیزوکی میران کار ہے اس کے انہوں کا کام اوکے ہو گیا ہے اس کے فلٹر ٹائپٹ کور ٹائپٹ ایڈزیسٹ ہو گیا ہے فرن ٹائمنگ وال ٹائمنگ ہو گیا ہے ایک زاست اس کا سنسر فٹ ہو گیا ہے گاڑی کا تمام کام کمپلیٹ ہو گیا ہے گسکارٹ ڈالنے کے بعد اس کے فال یہ تھا کہ گسکارٹ پرابلم تھا اس کا تو ابھی ہمیں اندیو گسکارٹ اس میں انسٹال کیا ہے ابھی اس کو سٹارٹ کریں گے آپ سلف لگائیں جی گاڑی کو یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی اس کا پانی کی لیگت چیک کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹارٹم پرابلم تھا ابھی گاڑی ہو گئی ہے آج کی ویڈیو میں اتنے ہی آپ نے خیار رکھ لگا آپ نے کاروں کو خیار رکھ لگا اب تو ارشید کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی